بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جارے ہیں بلکل ڈیفرنٹ بیکنگ کرنے جارے ہیں بلکہ ہم اور آج ہم نے بنایا یہ کیک بلکل بیکنگ سٹائل میں آپ بنائیے گا اور بتائیے گا اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں ہمیں دو انڈے چاہیے اور ہمیں سو گرام بٹر چاہیے اور بٹر کو فریزر سے نہیں تھوڑا باہر نکال دینا تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے سوفٹ بٹر چاہیے ہمیں سو گرام یہ جو نشان لگے ہوئے اس ففٹی ففٹی تو یہاں سے ایزی دیکھ آرام سے ہمیں ویڈاوڈ میجرنگ کے بھی ہو سکتا ہے اور آدھا کپ ہمیں چینی آدھا کپ ہمیں یہ چینی پاورڈر کیوئی ہے اور آدھا کپ ہمیں میدہ چاہیے پلین میدہ ونیلہ ایسنس چاہیے ہمیں اور ہمیں بیکنگ پاورڈر چاہیے اور ہمیں بیکنگ سوڈا بھی چاہیے کھانے والا جو سوڈا ہوتا ہے نا بائیکاربونیٹ وہ سوڈا بھی چاہیے اور ہمیں کون فلار چاہیے اور انشاءاللہ ہمارا بہت اچھا کیک بنے گا اور آپ یہ اس کو مشین سے بھی کر سکتے ہیں ہینڈ بیٹر آپ کے پاس ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں یا آپ نے ہینڈ سے کرنا چاہیے وہ جو ویسک ہوتی ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس میں ہنڈرٹ گرام بٹر ڈالنا یہ میں ڈسکرپشن میں ایکچول قوانٹیٹی بھی لکھ دوں گی تاکہ آپ لوگ آسانی رہ جائے تو آپ کو اس میں جو نشان لگے ہوتے ہیں ففٹی 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 تو آپ کو میں نے بھی بتائے تھے تو اتنا آپ نے ہنڈرٹ گرام اس کو اس سے میجر کر کے اور ایسی لی سے کٹ لینا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ ففٹی کے دو نشان آ رہے ہیں تو ہمیں ہنڈرٹ شاہی ہے وہاں بھی ہم نشان لگا کے اور اس کو ہم کٹ لیں گے اور بٹر بہت کوشش کریں کہ جتنا سوفٹ ہو باہر نکلا تو اچھا ہے ہارڈ نہ ہو یہ آدھا اپنے بٹر لے لینا ہے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لینا تھا کہ ایزی لی یہ بیٹ ہو جائے اب اس کو آپ نے تھوڑے دیر مشین چلانی ہے تاکہ یہ تھوڑا سا آپس میں فلفی ہو جائے اور اس کو ہم نے اتنا فلفی کرنا ہے کہ ایک بلکل کریمی سا ہو جائے اور یہ جہاں ہم اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑی پسیوی چینی کیسٹر شگر لے سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو پیسنے چینی کو اور اس میں تھوڑا سا ہم ایک ٹی سپون ہم اس میں ایسنس ڈالیں گے اگر آپ کا ایسنس زیادہ تیز والا ہے تو آپ ہاف ڈالیں تو میرا اتنا زیادہ نہیں ہے تو میں اس لئے اتنا ڈال رہی ہوں اگر آپ کا اور بھی لائٹ والا ہے تو آپ ایک چمچ بھر کے پوری ڈالیں نہیں تو ایسے نورمل سی ڈال لیں اب اس کو اچھی طرح آپ نے بیٹ کرنا ہے کہ یہ فلفی ہو جائے بلکل اگر ہاتھ سے بھی کریں گے تو بھی اچھی طرح اس کو پھیٹنا بہتنا ہے اب دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑے دیر بعد آپ کو فیل ہوگا کہ یہ ڈبل ہو گیا جتنا ہم نے ڈالا ہے اب اس میں آپ نے پاورڈر چینی جو ہے یہ ہم نے اس میجرنگ کپ سے آدھے کپ کے جتنا کپ ہے یہ وہ لی ہے تو آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے اندر سے اندر ڈالتے جانا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے دوبارہ سے بیٹ کرنا ہے بلکل فلفی اور ایک کریمی سا بیسا لگا ہے کوئی کریم ہے جیسے بٹر کریم کیک یہ ویسے بن جائے گی اور جب تک آپ نے پہلے پری ہیٹ کر دینا ہے جب تک آپ یہ کام شروع کریں گے اس سے پہلے تاکہ جب ہمارا کیک کا بیٹر تیار ہو تو اتنی میں ہمارا اوون پری ہیٹ ہوا ہوا ہو تو ہم آدھی آدھی کر کے وہ شکر ڈالتے جا رہے ہیں یہ ایزیلی میکس ہو جائے اب دیکھیں کافی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے اور چینی سے یہ کریمی اب اس کو اور تھوڑا کرنا ہے کہ بلکل کریم کے جیسے اس کو بنا دینا ہے تو اس کو اور مشین چلائیں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ اچھی طرح سے یہ دیکھیں ڈبل بھی ہوتا جا رہا ہے اور فلافی ہوتا جا رہا ہے اب دیکھیں آپ کو لگ رہا بھی ہوگا کہ یہ ڈبل ہوا ہے اب کوئی سمودھ سٹرکچر ہونا چاہیے اس کا اب اس میں ایک ایک کر کے ہم نے انڈا ڈالنا ہے ایک انڈا ڈالیں گے اسے تھوڑی دیر بیٹ کر لینا ہے اور انڈا بھی سب چیزیں آپ کی روم ٹمٹیچر پہ ہوں آپ کی ورج میں انڈے تھوڑی دیر پہلے نکال دیں تاکہ وہ روم ٹمٹیچر پہ آ جائیں اب اس انڈے کو بھی اچھی طرح اس میں ڈال دینا ہے یہ بھی بس جلدی سے اس کے اندر مکس ہو گیا پھر آپ نے دوسرا انڈا بھی اس میں شامل کر دینا ہے اب اس سے بھی اچھی طرح پھینٹ لیں اب مشین چلائیں گے تو وہ کر لیں اور آپ کو یہ ریسے بھی پسند آیا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے گا پھر آپ کو میری ہر نئی ویڈیو مل جائے کرے گی اب دونوں انڈے بھی اس میں اچھے طریقے سے ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جتنے بھی ڈرائے چیزیں ہیں میدہ بھی اور آدھا کپ میدہ اور ویسے میں ڈسکرپشن میں اس کی ساری کوئنٹیٹی لگ دوں گی تاکہ آپ کو سانی ہو جائے اور سب چیزیں چھاند کے اس میں ڈالنا ہے تاکہ ائر اچھی طرح پاس ہو جائے اب اس میں آپ نے میدہ ڈال دیا آدھا کپ اب آپ نے بیکنگ سوڑا ڈالنا ہے بلکل ایک ون ایٹ چمچ ڈالنا ہے بلکل چمچ کا چھوٹا سا پاس ڈالنا ہے دیکھیں اتنا تھوڑا سا آپ نے ڈالنا ہے آدھی چمچ سے بھی کم ٹھیک ہے اور تھوڑا مجھے کم لگا تھا میں نے اور ڈالا ہے لیکن یہ آدھی چمچ سے بھی کم ہی ہے اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے بیکنگ یہ سوری کون فلار ڈال دینا ہے ہم نے اس میں ایک چمچ ایک ٹی سپون ڈالی ہے یہ تینوں چیزیں ہو گئیں بیکنگ پورڈر اور بیکنگ سوڈا اور کون فلار اور میدہ یہ سارے ڈرائی چیزوں کو ایک ساتھ آپ اچھی طریقے سے چھان کے اس میں مکس کر دیں اس کو آپ مکس کر دیں اچھے طریقے سے اور چینل پسند آئے اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آرکین بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہر میری نئی اپ ڈیٹ آسانی سے مل سکے اور اگر آپ کے پاس پاولر دودھ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو فل فیٹ جو دودھ ہوتا ہے بینہ کریم نکلے ہوئے تو وہ آپ نے دو ٹیبل سپون وہ بھی نیم گرم ہونا چاہیے تھنڈا نہ ہو وہ اس میں اٹ کر دیں اگر آپ کے پاس سوکا پاولر ہے ڈرائی ملک پاولر تو وہ ایک بھر کے چمس یوز کر لیں اگر نہیں ہے تو دو ٹیبل سپون آپ نے ڈرائی ملک اس میں یوز کر لینا ہے ملک یوز کر لینا ہے پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں بس اس کو زیادہ اپ نہیں چلانا ہے بس اتنا اچھے طریقے سے کہ یہ جو میدہ اور چیزیں ہم نے ڈرائی ڈالی ہیں وہ سب اس کے اندر مکس اپ ہو جائیں اچھے طریقے سے اب یہ سمودھ ایک پیسٹ بن گیا ہے اور ہم نے پہلے کوئی بھی پین لے لیں اور اس کو اب بٹر پیپر لگا لیں یا اس کو آئل لگا کے اس میں بٹر پیپر لگا دیں یا آئل لگا کے اس میں ڈرائی میدہ جو ہے وہ چھڑک کے اور ایک پین بنا دیں تاکہ اس میں چپکے نہیں اس طرح میں نے پیپر لگا کے اور ایک وہ کر لیا ہے پین ریڈی اب یہ سارا بیٹر اس میں ڈال کے اور ہم نے پہلے ہی اوون کو پری ہیٹ کیا ہوا ہے اب اس میں آپ نے اس کو اب یہ آپ کی اوون پر ڈپین کرتا ہے ویسے 35-40 منٹس سم ٹائم 45 بھی لگ سکتے ہیں تو آپ 40 منٹس کا لگا کے اور بیچ میں دیکھ لیجیے گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈن ہو گیا یہ نظر آ جائے گا آپ کو تو اپنے اوون کے ساتھ سے بہت گاڑا نہیں دیکھ لیں کیسے اس کی کس طرح کا بیٹر بنے اب اچھی طرح صاف کر کے اس میں ڈال دیں اور بہت اچھا سوفٹ اچھا کیک بنے گا بلکل بیکری جیسے آپ کو لگے گا بہت پلین کیک اچھا سا اب اس میں پانی لگا کے اور تھوڑا سا بیچ میں اس طرح کا نشان ڈال دیں کیک پر اچھے طریقے سے پھر یہ اچھا نشان ہونے سے یہ اچھے طرح کوک ہو جاتا ہے اب ہم نے اس کو اوون میں رکھ دیا ہے اور پری ہوئی اوون تھا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں 35 منٹ بعد کے ڈن یہ ڈن ہو گیا ہے اس ٹیک مار کے اب دیکھ لیں گے اگر وہ بلکل صاف آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریلی ہے اگر وہ تھوڑی سی گیلی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ابھی تھوڑی کسر ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اچھا خوشبو آپ یقین کریں بنائیں گے تو بتائیے گا ضرور اور آپ کو یہ ریسپی پسند آئے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور میکسیمم شیئر کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی